حضرتِ میسمِ تمار خجور کا کاروبار کیا کرتے تھے اور میسمِ تمار کا مطلبی ہے خجور کا کاروبار کرنے والا وہ کائنات کا مولا وہ کائنات کا امیر اس غریب دوست کی دکان پر بیٹھ جایا کرتا تھا کبھی کبھی اور کہتا تھا میسم جاؤ آج تم اپنی گھر کو ٹائم دو اپنے بچوں کو ٹائم دو میں تمہاری خجوریں بیٹھوں گا یہ تھا میرا مولا یہی تو سننے آئے میرے بچے آج ایک دن کہنے لگے میسمِ تمار سنو شیعہ ہے کیا ایک دن کہنے لگے میسمِ تمار اس کے چہرے کی طرف دیکھتے رہے میسمِ تمار نے دکھا مولا اس کی طرف مستقل دیکھ رہے ہیں پوچھا مولا کیا دیکھ رہے ہیں کہا میسمِ تمار تو میری محبت میں جان دے گا وہ کیسے مولا کہنے کے چل میرے ساتھ دکان کو بند کیا مولا علی ایک نوجوان درخت کے پاس لے کر آئے جو ابھی چھوٹا تھا کہنے کے میسمِ اس درخت کو دیکھ لے ایک دن یہ جوان ہوگا اور میری محبت میں تجھ کو اس پر لٹکایا جائے گا اور تیرے بدن کے ایک ایک ازو کو میری محبت میں کار دیا جائے اے میسمِ حتیٰ کہ تیری زبان بھی میری محبت میں کار دیا جائے گی میسمِ تمار کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں سر کو اٹھایا چہرہ لال ہے کہا مولا میری زبان بھی آکے محبت میں کار دیا جائے کہا ہاں اب محبت دیکھئے مولا علی کی گھرانہِ محمد آلِ محمد سے محبت دیکھئے میسم کی اس کے بعد میسم روزانہ اس درخت کو پانی دیا کرتے قبلہ موت تو سبنے آلی جانا تو سبنے ہیں نا کوئی جمعرات کو جائے گا کوئی بدھ کو جائے گا کوئی پیر کو جائے گا یہ زندگی گائی سے اترنا سبنے ہیں تو عزت سے کیوں نہ اتروں عزت سے کیوں نہ اتروں کہ میسم روز پانی دیا کرتے وہ وقت آیا ایک کلام سنانے سے پہلے وہ وقت آیا کہ جب میسم تمہار کو ظالم حکمران نے اس درخت پر ٹانگ دیا اور کہا بول تیرے درمی علی کی محبت ہے کہنے لگے الحمدللہ یا علی مولا علی مولا علی مولا میسم کا ہاتھ کار دیا میسم کا دوسرا ہاتھ کار دیا صدا بلندی ہوئی علی مولا علی مولا ایک ایک عزو کٹا جانے لگا بیٹی آگئی سامنے کہتی باوہ آپ کی یہ حالت نہیں دیکھی جاتی کہا بیٹی میرے سامنے سے ہٹ جا میرے سامنے سے ہٹ جا اس وقت میرے سامنے نہ ہا کیونکہ میں اس وقت ولاعہ آل محمد کے نشے میں ہوں ولاعہ آل محمد گونج رہا ہے میرے دہو میں اے بیٹی میرے سامنے نہ ہا ایک ایک عزو کٹے جانے لگا خلیفہ نے آکے پوچھا اس کٹے ہوئے بندن سے میسم بول کہ اب علی کی محبت تیرے دل میں ہے میسم نے کہا اوہ ظالم میں تو اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب میرے مولا علی کا وہ فرمان پورا ہو کہ جب تُو میری زبان کو کٹے کیا سمجھ رہا ہے تُو دیکھ اپنی اپنا تق دیکھ اپنا قد دیکھ اور پھر مولا کائنات کی طرف دیکھ کہ میرے دل میں جہاں سے تیری عظمت کی بلندیں ختم ہوتی ہیں وہاں سے میسم کی بلای علی محمد سے محبت شروع ہوتی ہے اور وہ وقت آیا کہ جب زبان مولا علی کے فضائل میسم نے فردار سے بلند کرنے شروع کیا کہنا شروع کیا اس سے لوگ جمع ہونے شروع ہوئے علی کا ذکر کنے لگا کٹے ہوئے جسم سے علی کا ذکر کرنا شروع کیا لوگ جمع ہونے شروع ہوئے بڑھنے لگے بڑھنے لگے ظالم خلیفہ نے دیکھا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی انقلاب آ جائے حکم دیا اس کی زبان کو کار دیا اور میسم کی زبان کار دی گئی